اسلام علیکم آج میں نے آپ کے ساتھ سٹیم چکن جو کی شادیوں میں بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سو لیسٹ سٹارٹ دی ریسپی یہاں پر ایک برطن میں میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا تھا جس میں میں نے ون ٹی سپون بڑھ کے میں نے سولڈ کے ڈالا ہے اور ون ٹی بل سپون وینیگر اور ون ٹی بل سپون میں نے گارلک پسا ہوا ڈال دیا اور اب اس میں میں نے چکن لیگ پیس سکس میں نے لیے تھے سکس پیس چکن لیگ پیس کے اور اسے میں نے اندر سے آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کٹ بھی لگا لیے تھے اور اب اس پانی میں ڈال کے آل موسٹ آور کے لیے میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ جتنا بھی چکنیں اندر سے بھی جو سولڈ کا جو فلیور ہے اور گارلک اور وینیگر اندر تک فلیور جائے پھکا نہ رہ جائے جب ہم اسے فرائی کریں گے اور یہ بہت جوسی سا بھی بن جائے گا تو ون آور کے بعد پھر میں نے اسے ایک چھانی میں ڈال دیا تاکہ جتنا بھی پانی ہے سارا چکن ڈرائی ہو جائے اور سارا پانی نکل جائے اب یہاں پر میں نے ایک پین لیا اور اس میں میں نے اوئل ڈال دیا تیل کو میں نے گرم کر لیا تھا اور گرم اوئل میں میں نے لیک پیس ڈال دیئے تھے اگر ہم ٹھنڈے اوئل میں ڈالیں گے تو چکن سے پانی جو وہ نکلنا شروع ہو جائے گا تو گرم گرم اوئل میں ڈالنے سے تو یہ چکن کے آؤٹسائیڈ بہت اچھا سا کلر آ جائے گا جو چکن فرائی ہو چکا تھا تو اسے میں نے اسے نیپکن نیچے سے ڈال کے تو میں نے کھلے سے ٹری میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ چکن اچھے سے ٹھنڈے ہو جائے اب میں نے جو فرس میں نے چکن کے پیس ڈال دیئے تھے وہ فرائی ہو چکے تھے اب میں نے دوسرا بیج بھی ڈال دیا تھا اور یہ بھی بس فرائی ہو رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے کہ ایک سائٹ جو میں نے اسے فلیپ کیا تھا کتنا پیارا کلر آ چکا تھا کیونکہ یہ اوئل گرم تھا اور گرم اوئل میں ہی میں نے چکن جتنے بھی چکن کے پیس تھے سارے میں نے گرم اوئل میں ہی فرائی کر لیا تھا ہم کچھ سپائسز لیں گے اور فرسٹ ہم نے یوگرٹ لیا تھا ہاف کپ یہ ٹھیک یوگرٹ تھا ون ٹبال سپون اچھ مricht 大حانه پیارcz تیزپون واگرز ف chicks سویل ماہ اوراس تیزپون بڑھ کے لائل میرچ تیزپون بڑھ کے لائل میرچ حالت و دیں گ گرد لوٹ ہالت و من دا پیارadic تیزپون کشمیری لائل میرچ واگر البOH بڑھ постав Birds جائی فل جویتری وان فور تیزپون دنیہ پاوتر واگر ریج اوین ٹیزپون صویز سوز خلی سوز چلی ساس ون ٹیبل سپون وینیگر یعنی سیر کا ون ٹیبل سپون جائفل جویتری ابھی میں نے لیا ہے جو کہ میں ابھی ہینڈ سے پیس لوں گی اب میں جو جائفل اور جویتری ہم نے لیا تھا اسے میں اچھے سے یہاں پر پیس لوں گی کیونکہ میرے پاس پیسا ہوا نہیں ہے میں نے ثابت رکھا ہے اور میں ہر دفعہ پیس کے ڈالتی ہوں اس کی وجہ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے چکن میں اب یہاں پر میں نے ایک برطن لیا جس میں میں نے ہاف کف یوگر ڈال دیا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے سوئے ساس کے لے لیا تھا اور اب باقی کے سارے مسالے بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے گارلک فریش پیسا ہوا نہیں ڈالا تھا کیونکہ گارلک ڈالنے سے جب ہم چکن کو سٹیم کریں گے تو وہ گارلک کی بہت سٹرونگ سمیل آ جاتی ہے اس لئے میں نے گارلک پہلے ڈال کے چکن میں ڈپ کر کے ون آور کیلئے رکھا تھا تو اب میں نے ون ٹیبل سپون وینگر کے بھی ڈال دیا اور چھلی ساس بھی اسی میں میں نے ایٹ کر لیا اور یہ جائفل جویتری جسے میں نے اب پیس لیا تھا ہینڈ سے تو وہ بھی میں نے فریش جائفل جویتری بھی ڈال دیا اور اب اسے میں مکس کر لوں گی اچھے سے تاکہ یہ سارے مسالے یوگرٹ میں مکس ہو جائیں مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا تھا اور جو چکن کے پیس ہم نے فرائی کر کے رکھ دیا تھا تو وہ بھی بلکل تھنڈے ہو چکے تھے کیونکہ گرم لیک پیس کے اوپر مسالہ نہیں لگتا ہے کیونکہ جو ہم نے یوگرٹ ڈالا ہے وہ سارا پھر لیکورٹ سا بن جائے گا تو اس لیے بلکل چکن کے پیس اچھے سے تھنڈے ہو چکے تھے تو میں نے یہ جتنا ہم نے مسالہ بنا کے رکھا تھا سارا یہ چکن لیک پیس کے اوپر اچھی سی میں نے کوٹن کر لی اور یہ مسالہ بلکل اناف تھا سارے جتنے بھی ہم نے لیک پیس کے اوپر سارا اچھے سا لگا دیا تھا اب نیکس ٹیپ جو چکن کو ہم نے سٹیم کرنا تھا تو یہاں پر پارٹ میں میں نے پانی لیا تھا تھری کپ اور اس میں میں نے ایک سنمن سٹک دو تین لونگ اور ایک تیز پتہ اور ایک بادیان کا پھول ڈال دیا تھا اور پانی گرم کرنے رکھ دیا اگر آپ چاہیں تو گرم پانی پیلے سے بھی ڈال سکتے تو اب جو سٹیمر ہے اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑے سے سراخ کر لیے تھے تین چار زیادہ نہیں تو اب بس میں اس کے اندر جو چکن ہے وہ پلیس کر لوں گی اور پھر اس میں اس کو اچھی طرح سے اوپر سے میں کور کر لوں گی سارے لگ پیس میں نے سٹیمر کے اندر پلیس کر لیا اور اس سٹیج پہ آپ تھوڑے سے اوپر سے تین بھی ڈال سکتے تین ڈالنے سے بہت اچھی لوک آ جاتی ہے اور یہ اب میں نے ڈکان بان کر لیا آلموسٹ میں نے تھرٹی منٹ کے لیے سٹیم کر لیا تھا چکن کو اور یہاں سے سٹیم آؤٹ ہو رہی تھی تو میں نے اوپر سے تھوڑا ہیوی یہ کونڈی رکھ دی تھی تو یہاں پر جی مزے کا چکن سٹیم روز ٹریڈی تھا آئی ہوکی آپ کو آج کی یہ ریسی بھی پسند آئی ہو انشاءاللہ کسی اور بلاغ میں کسی اور اچھی یمی ریسی بھی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ